آئیے سب سے پہلے بات کریں گے سیف علی خان کی نئی فلم بولٹ راجہ کے بارے میں بولٹ راجہ کے ایک شروعاتی سین میں دو تھگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے راجہ یعنی سیف علی خان اور اس کے دوست رودر یعنی جمی شیرگل نے ان کے گینگ کا خاتمہ کر دیا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے ہمیشہ دو لوگ کیوں ہوتے ہیں شولے میں بھی دو تھے یہ صاف طور پر تگمان شو دھولیا کی شاپ رائٹنگ کو درشاتی ہے جو فورا ہمیں دو بھائی جیسے دوستوں کا احساس دلاتے ہیں جن کے بیچ کوئی نہیں آسکتا آدھے راستے تک بولٹ راجہ کافی انٹرٹیننگ فلم لگتی ہے ہمارے گینگسٹر پروٹیگنسٹس مار دھار کرتے ہیں کھڈ نیپ کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں راجہ اور رودر کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ہنسا کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جیل میں ان کی ملاقات ایک فکسر سے ہوتی ہے جو انہیں یو پی کے ایک لیڈر کے لیے پولٹیکل کمانڈوز بننے کی سلا دیتا ہے جلد ہی وہ اپنے ایریا کے لوکل ہیروز بن جاتے ہیں پر جب وہ بڑے بڑے پولٹیشنز پولس اور انڈسٹریلز کی خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ خود کو سبھی کی ہٹ لسٹ پر پاتے ہیں افسوس انٹرول کے بعد فلم کا سکرین پلے کمزور پڑ جاتا ہے جب اس کا سیکنڈ ہاف صرف خون خرابے اور بدلے کی کہانی بن کر رہ جاتی ہے دھولیا ایک ہارڈکور ایکشن فلم بناتے ہیں جسے وہ وہاں کے لوکل فلیور اور ڈائیلوگ سے سجاتے ہیں اسے دور لے کے جاؤ ہم بھی سو میٹر سے ماریں گے سمیر یادوں کے اریکارٹ دورنا ہے مار دیا ارے یار کوینٹن ٹیارنٹینو کے سنما کے جیسے ہی ایکشن کے بیچ کچھ دلشسپ کومیڈی اور ڈائیلوگز ملتے ہیں جیسے کی وہ سین جہاں راجہ ایک برشٹ پولٹیشن کو سو میٹر کی دوری سے گولی چلا کر مارنا چاہتا ہے صرف اس لیے جیسے کی وہ دوسرے شوٹر کا ریکارڈ توڑ سکے اپنی کہانی کو اور ریل بنانے کے لیے دھولیا کچھ اچھے ایکٹرز کا استعمال کرتے ہیں ایک ہٹمین کے طور پر روی کشن کافی مضبوط لگتے ہیں جو ایک عورت کی طرح سجتے سورتے ہیں اور پاگلوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں جسے کی وہ گرفتار ہونے سے بچ سکے اور گلشن گروور ایک مڑواری ملینئر کے طور پر بہت اچھا کام کرتے ہیں فلم میں جو بات سب سے زیادہ نراش کرتی ہے وہ ہے یہ کہ اس کی کہانی میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے جو ہمیں ہر وقت باندھے رکھ سکے سناکشی سنہا ایک ایسپائرنگ ایکٹرز کے کردار میں ہے جس کی ملاقات راجہ اور رودر سے ہوتی ہے ہم یہ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں یہ سمپل میڈل کلاس بنگولی لڑکی ان دو گینگسٹرز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اتنے بڑے سکیل پر فلم بنانا جسے دھولیا نے پہلے کبھی نہیں کیا افسوس اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھولیا اپنے لیڈنگ سٹار کو گلوریفائی کرنے میں پوری طرح جھٹ جاتے ہیں سیف علی خان کو ماچو دکھانے کے چکر میں فلم کے ڈریکٹر مانو اپنی دلچسپ کہانی کو بھول ہی جاتے ہیں فلم کے مکھے کرداروں میں جمی شیرگل رودر کے طور پر اچھے لگتے ہیں جن کی راجہ کے ساتھ کیمسٹری دیکھنے لائک ہے ان کی دوستی کے بیچ سناکشی سنہا تیسرے پہیے کی طرح لگتی ہیں جو بس ان کے بیچ پھنس کر رہے جاتی ہیں سیف علی خان چالاک اور نیڈر راجہ کے کردار میں پرفیکٹ لگتے ہیں بیچ بیچ میں کومیڈی سینز بھاگتے دوڑتے چیز سیکونسز اور ماہی گل کے ساتھ آئیٹم سانگ میں ناچتے ہوئے وہ اس فلم میں اپنے پرفارمنس کے ساتھ آپ کو باندھے رکھتے ہیں میں تگمانشو دھولیا کی بلٹ راجہ کو پانچ میں سے دھائی سٹار دیتا ہوں تھوڑی ٹائٹ سکرپٹ اور انکومپرمائزنگ ویژن کے ساتھ بنی ہوتی تو یہ ایک بہترین فلم ہو سکتی تھی پر اس وقت یہ ایک دیکھنے لائق لیکن اتنی ہی فرگیٹیبل فلم ثابت ہوتی ہے چیز سیکھوڑی ٹائٹ سیکھوڑی ٹائٹ سکتی